موسیقی 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 کہہ دیئے جو اعلام ارسو خوترہ کی برسلس میں عالمی لی فرانس مراقات پاکستان کی سیاسی اور معوشی صورتحال پر گفتگو اور جورپی پارلیمنٹ ہاؤس میں بین علی قوامی سطح پر پاکستان کی بہتری اور معوشیت کی ترقی کے لیے عمران خان صاحب کو بہترین لیڈر قرار دیا سماجی کارکونہ دیل شہزاد اور جونزری عبد الماجد دیبین کے اس بہترین پیغام کو سراہا اور ان کے لیے نیک تمناوں اور خواہشات کا اظہار کیا آر پی آفیس صاحبال میں عوام کے وسائل کے فوری حل کے لیے کھلی کا چہری کا سلسلہ جاری آر پی آفیس صاحبال مرزا فران بے کے قامات کی روشنی میں ایس پی آر آئی بی عبدالوحید نے اوپن ڈور پالیسی کے تحت آر پی آفیس میں کھلی کا چہری کا انعقاد کیا کھلی کا چہری میں آنے والے موجود شہریوں کی شکایت سن کر متعلق افسران کو اقامات جاری کیے اور مارک کرداد خواستوں پر دیا گئے ٹائم فریم میں قانونی کا روائی کر کے ریپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی خبر شامل کرتے ہیں ہنگو سے خان زمان اور قضے کے مطابق ہنگو وزیراعلا کے پانچ سالہ دور اقتدار میں پہلا دورہ ہنگو کے موقع پر 99 فیصد عوام کو نظر انداز کیا گیا پرویز خٹک نے عوام کے ساتھ فراؤڈ کرتے ہوئے پزشتہ تور کے آخری مراحل میں ہنگو دورے کے موقع پر عوام کو زمین کے مالکان حقوق کا اعلان کیا تھا لیکن اب تک ہنگو کے عوام کو وہ حق نہیں دیا گیا صبحی حکومت نے ہنگو میں کوئی پروجیکٹ نہیں کیا جو کام جاری ہیں یہ ہنگو عوام کے اپنے پیسے گیس رائیلیٹی کے ہیں ہنگو کے ایم پی ایز اور ایم ایل ایز صرف گلی نالوں میں مصروف ہیں جو کہ صرف ایک کانسلر کا کام ہے ان خیالات کے اظہر صحابی کا ایم پی اے حاجی عطیقو رحمان نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ وزیرعالہ مہمود خان نے ہنگو کا دورہ کر کے ایک مزاق کیا ہے ان کو اقتدار کے آخر میں ہنگو زیادہ آ جاتا ہے جب آتے ہیں تو ایک فیصد قبلہ کر 99 فیصد لوگوں کو نظر انداز کرتے ہیں جو کہ ان لوگوں کے ساتھ سب سے بڑی ناکامی ہے وزیرعالہ نے پانچ سال اقتدار میں ہنگو کا صرف ایک چکر لگا کر واپس چلے گئے ہنگو کی عوام کو نہ آنے کا پتہ چلا نہ جانے کا ان لوگوں کا عوام کے ساتھ روڈ اور دھوکہ کرنا ہے صحابی کا وزیرعالہ پرویز کھٹک نے بھی اس طرح ہنگو کو آخری میراہل میں دورہ کرتے ہوئے ہنگو عوام کو مالکانہ حقوق دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن بدقسمتی سے اب تک ہنگو کی عوام کو نہ کوئی مالکانہ حقوق ملے نہ کوئی میگا پرویجیکٹ منظور کیا گیا جتنے بھی ہنگو میں ترقیتی کام جاری ہے یہ ہنگو عوام کے اپنے پیسے یعنی گیس رویلیٹی کے پیسے ہیں باقی صوبائی حکومت نے ہنگو کو مکمل نظر انداز کیا ہنگو تاریخ میں ڈوبا ہوا ہے جتنے بھی کام ہو رہے ہیں اس میں ناکس مٹیریل کا استعمال ہو رہا ہے کرپشن کی انتہا ہو گئی ایم پی ایز اور ایم اینے صرف گلی کچھ اور ناروں میں مصروف ہیں جو کہ صرف ایک کانسلر کا کام ہوتا ہے خاجیت ایکو رحمان نے کہا کہ ہنگو عوام کی خدمت ان لوگوں کے بس کی بات نہیں انشاءاللہ ہم ہنگو کے عوام کی صحیح نمائندگی کریں گے ڈی آئی جی آپریشنز کی ہدایت پار کمار وازوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری مغلپورہ پولیس کی کاراوائی چار جواری گرفتار ملزمان کو جوہ کھیلتے ہوئے رنگے ہاتھ و گرفتار کیا گیا ملزمان سے جوہ پر لگی رقم اور ڈیوائسیز برامد ملزمان میں ارسلان، ادنان مخسن اور محمد ارفان شامل ملزمان کے خلاف مقدمہ درش انویسٹیگیشن ویک کے حوالے اسے جو مغلپورہ، مدرسر خان کمار وازوں کے خلاف زیرو ٹولرنس پولیسی پر عمل پیرا ہیں اس پی سیور لائن، اویس شفیق اس پی گینٹ انویسٹیگیشن فاروق امجد کی سربراہی میج جنائیم پیش افراد کے گردگیرہ تنگ خانہ باغ وانپورہ پولیس کے کاراوائی تین ملزمان گرفتار سرعام اسلحہ کی نمائش کر کے خوف و حیراز کھلانے والے ملزمان اسلحہ سمید گرفتار ملزمان میں اورنگزیب سکندر اور محمد حسین شامل ترجمان پولیس ملزمان سے آٹومیٹک ٹائفل چھ سو چالیس گرام جرس پسٹل اور گولیاں برامد اسے چو باغ وانپورہ محمد افصل گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درس مزید تحقیقہ جاری اسے چو باغ وانپورہ جنائیم پیچ افراد کے خلاف بلا امتیاز کاراوائیاں جاری رکھیں گے اس پی کینٹ انویسٹیگیشن فاروق امجد